حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز مدوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ اس وقت جیسا کہ ہر سال رمضان کے موقع پر سیدھی بات فانڈیشن کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں رمضان کٹ دینے کا احتمام کیا جاتا ہے اور اب تو یہاں کے لوگوں کے لیے اسی عادت ہو گئی ہے کہ رمضان سے آغاز سے پہلی جو ہے یہاں پر مطالبیں شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو نمائن دے وہاں موجود ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ جس علاقے میں ہم کرتے ہیں وہ جانتی ہے آپ کہ وہ گشتہ کئی سالوں سے کس طرح سے جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے اس قدر یہاں پر اس وقت تنگ کیا جا رہا ہے اور ایسے حالات بنائے گئے ہیں کہ مقامی تنظیمیں بھی جو ہے اس وقت یہاں پر کسی بھی طرح کی فلاحی کام کرنے کے لیے آگے پیچھے کر رہے ہیں اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں پریشان حال ہیں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں کوئی مدد کے لیے پہنچتا نہیں ہے اور پہنچے گا بھی کئی سے کیونکہ یہاں پر جو ہے بہت ہی یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے دیگر جو یہاں کی جو ہے حکومت کارندے ان کی جانب سے بہت سختی سے کام لیا جا رہا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سیدھی بات پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ جو ہے ان تک رمضان میں کسی بھی طرح سے جو ہے راشن ان تک پہنچے اور وہ جو مختلف حالات کا شکار ہیں ہر اعتبار سے ان تک جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ روزہ اور رفتیاری اور سہری کے لیے ان کے یہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہماری ٹیم نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے مختلف علاقوں میں لہٰذا اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں آپ میں سے ہر شخص اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں یہ جو پہنچایا جاتا ہے بہت ہی زیادہ سخت زورت مند ہوتے ہیں اور جو لوگ لینے کے لیے آتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کئی کئی کلومیٹر دور سے چل کر کے پہاروں سے نیچے اتر کر کے آتے ہیں اس لئے کہ ایک دن دو دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے پھر وہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اشتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں ان کو شما کیا جاتا ہے ان کے حالات وغیرہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں لیکن آپ ان کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں وحیقیف آپ میں سے ہر شخص جو ہے چونکہ جو ہے روزے دار بھی رہتے ہیں اور افتاری کا مسئلہ ہوتا ہے اسی صورتحال میں جو ہے ان لوگوں کا خیال لکنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ تعالی نے نوازہ ہے وہ خوب اس میں حصہ لیں ہم آپ کے امانتی ان لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہیں نیچے نمبر دیا گیا ہے اس میں واتس اپ کریں واتس اپ کے بات ہے آپ کو جس آکانٹ پہ بھیجنا ہے ٹرشٹ کا وہ آپ کو بھیجا جائے گا ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ مہاراشتہ میں صرف پندرہ دن کے گیپ میں دو مرتبہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے مسلمانوں کا ٹوٹلی بیکارٹ کرنے کے لیے احتجاجات ہو رہے ہیں اور احتجاجات میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندوتواز ذہنیت کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے ہندو اس کے خلاف نہ کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ لکھ رہے ہیں نہ حکومتیں جو لگاتار ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں منظم انداز میں مسلمانوں کے خلاف اور مہاراشتہ میں باخایدہ اس طرح کی ریلیاں گوشتہ کئی دنوں سے ہو رہے ہیں تو اب تو کھلن کھلا ان کے گھروں پر حملے کرنے ان کے گھروں کو لوٹنے اور ان کی گھروں پر قبضہ کرنے اور ان کا بائیکارڈ کرنے اور پوری طرح اقتصادی طور پر ان کو جو ہے آری کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ریلیاں مختلف علاقوں سے نکلتی ہیں ممبئے میں جمع ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف سارے تمام چیزوں کو جو ہے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے قائدین کو بھی لیڑران کو بھی اور یہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف یہاں کی عدلیہ ہم سے کم اس سلسلے میں جو ہے لٹو اخرالی کر کے حالات کو بے قابو کرنے والے ان ہندوطوہ ذہنیت کے اور جتنی بھی تنظیم ہیں ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرنے کا مطالبہ ضرور ہونا چاہیے ناظرین اگرامی کرناٹک میں رشوت خوری کس طرح عام ہو چکی ہے اور کس طرح اس وقت کسان بھی پریشان ہیں اس کی ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئے دراصل ایک پرانی بتائی جا رہی ہے دو تی دن پہلے لیکن اس وقت وہ سرخیاں بنا رہی ہے اس میں ایک شخص یا لپا نامی شخص نے ہاویری میں کندائی علاقے میں جا کر کے اپنے نام کی جو پرابٹی ہے اس میں کچھ رد بدل کرنے کے لیے نام چینج کرنے کے لیے گیا تھا اور اس وقت جو ذمہ دار تھے منسپالٹی آفیشلز تھے انہوں نے اس سے جو ہے رشوت پوچھا انہوں نے پندرہ ہزار روپے اس کو دے بھی دیا پھر اس کے بعد اس کا تبادلہ ہو گیا تبادلہ ہونے کے بعد نہ اس کا کام ہو رہا ہے نہ کچھ پریشان ہو کر کے دوبارہ آپ اس کے پاس گیا تو پھر وہی دوبارہ رشوت خوری ہے اور رشوت کو مطالبہ تو پریشان ہو کر کے حابیری کی اس کسان نے اپنے بیل کو ہی لے گیا وہاں دفتر میں کہا کہ بیل رکھو اور میرا کام کر دو تو اس طرح سے جو ہے ناراض عوام کی جانب سے لگاتار منسپالٹی آفیشلز کی جانب سے رشوت طلب کرنے پر یہاں پر غصہ سامنے آیا اور عوام اور بیل جیسے انہوں نے آپ اس کے پاس لے جا کر کہ کھڑا کیا تو ہنگامہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہاں کی لوگوں نے یقین دلائے کہ ہم آپ کا کام کریں گے جب تک آپ ان لوگوں کو سامنے نہیں لاتے ناظرین گرامی تب تک یہ لوگ یہی شرارتیں کرتے رہیں گے اسی طرح ناظرین گرامی دیکھیں اتر پردیش کی چندولی میں کس طرح سے ایک لڑکا ساتھویں کلاس میں پڑھنے والی لڑکی کو دن کی روشنی میں سڑک کی بیش سے گھسیٹ کر کے لے جاتا ہے اور وہاں آسپاس موجود لوگ بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کسی فلم کا کوئی سین نہیں ہے یہ یہ اتر پردیش کی چندولی میں پیش آئے وہاں معاملہ ہے بھیار کا وہ منظر آپ نے دیکھا تھا ہائیوانیت کی انتہا کرنے والا دندہارے اب یہ جو ہے لڑکی کو کھینچاتا نہیں کر کے لے جا رہا ہے اور یہاں کی حکومت ادعویٰ کرتی ہے کہ جو یہاں خواتین محفوظ ہے طالبات محفوظ ہیں لیکن یہ دندہار یہاں پر چل رہا ہے کہتے ہوئے اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہیں ناظرین گرامی راستے میں سہے ہوئے مزدوروں پر کوئی کار چڑھ جاتی ہے اور کوئی مشہور اداکار کی کار چڑھ جاتی ہے تو سرخیاں بن جاتی ہے وہی مزدور جب اینٹوں کے بھٹے میں کام کرتے وہ دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں تو میڈیا کوئی ان کی موت کا کوئی غم نہیں ہوتا اور ان کی جان کی کوئی خیمت اس کے پاس نہیں ہوتی جو اس ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھتیزگر کے محاسمنٹ میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے پانچ مزدور دم گھٹنے سے مر گئے اور ان مزدوروں کی موت کی کوئی خبر بھی نہیں ہے ان کی کوئی خیمت بھی نہیں ہے کوئی اس سلسلے میں بات بھی نہیں کر یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو پیش کرنی کی کوشش ہوئی ہیں اور یونٹوں کے بھٹے میں کس طرح سے جو غیر محفوظ طریقے سے مزدور کام کرتے ہیں جان نکل جاتی ہے اور یونٹوں کے بھٹے کے مالکوں ان کے خلاف کسی بھی طرح کے کاروائی نہ کیے جانے اور ان کو معاوضہ نہ دیے جانے کو لے کر بیس وقت جو ہے الگ الگ تفسیر ہیں ناظرین گرامی لگاتار ٹی ٹی ی یعنی کہ جو ٹکٹ چیکر ہوتے ہیں ایگزامینر ہوتے ہیں وہ لگاتار لوگوں کو پریشان کرتے نظر آ رہے ہیں ہم نے پرسو دکھایا تھا کس طرح پولس اور ٹی ٹی میں مڑبھیڑ ہوئی ایک ٹرین میں کل ہم نے دکھایا تھا کہ ایک ٹی ٹی کو اس لیے گلی افتار کر لیا کہ اس نے خاتون پر پیشاب کر دیا تھا اب یہ ٹی ٹی ایک خاتون کو جس کے پاس ٹکٹ موجود ہے اس کو زبردستی ایک ٹرین سے اتار کر کے کرناٹک کے کسی علاقے کے بتائے جا رہی ہے اس کو زیادہ پریشان کرنے لگا اور وہاں موجود لوگ اس لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور یہ ٹی ٹی ای پیا ہوا تھا یعنی شراب کے نشے میں تھا اس شخص لگاتار ناظرین گرامی ٹی ٹی ایوں کی جانے سے بتمیزی بلاخر اس لڑکی نے جو فون میں اس کی ٹکٹ تھی اس کو دکھانے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے بچ کر کے نکلتا ہوا نظر آیا لیکن وہاں موجود لوگوں نے جو ہے اس کو گھیر لیا اور کہا کہ کس طرح تم ایک لڑکی کو جو تنہا سفر کر رہی ہے نشے کے حالت میں اس کو پریشان کر سکتے ہیں جبکہ اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس نام بھی موجود ہوتی ہیں پوریٹ لیشٹ ان کے پاس ہوتی ہے آج کل تو بہت آسان ہے کون کیا چیز ہے لیکن صرف یہ کہ اس کے موبائل میں ٹکٹ جلدی نہیں مل پایا اس کو دکھا کر کے پریشان کر رہا تھا لوگ کے سامنے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس معاملے کے بعد جو ہے اب ٹی ٹی کے اس نشے کے حالت میں کی ہوئے بدتمیزی کو لے کر کے آوا اور اس کے خلاف جو ہے کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو سینٹرل ریلوے کو ٹیوڈ بھی کیا گیا ہے ناظرین گرامی رادہ سیموال دھونی ایک خواتین کس طرح نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے اتراکنڈ کی ایک خاتون ہے جو مزار مکت اتراکنڈ کے نام سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف لگاتار جو ہے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ اس کی زلطے میں تفصیلہ سے آئی تھی لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چہرہ دیکھ رہے اتراکنڈ والے لوگ اور اس کے خلاف جو ہے معاملہ دش کرنے کی کوشش کریں لگاتار جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے جہر اگل رہی ہے اور مزار مکت اتراکنڈ کے نام پر جو ہے مزاروں کو اور دیگر درگاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ حالات ہیں ناظر دیگرامی ان خواتین کے خلاف لگاتار ہر دن کوئی نہ کوئی نیا چہرہ سامنے آتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہوئے جو ہے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے ناظر دیگرامی ادھر ابھی ابھی بنگلور مجسور ریلوے کا افتتا ہوا تھا لیکن اس ریل کی کیا حالت ہے یہ تو لگاتار ہنگا میں جاری ہیں یہاں پر ٹول گیٹ میں بڑی ہوئی فیس کو لے کر کے اور گشتہ تین دن میں دو حادثیں پیش آ چکے ہیں یہاں پر تیز رفتار گاڑی چلانے کی بدے سے اور تیسری جو تصویر اس وقت آئی ہے وہ یہ ہے کہ افتتا کی تیسے دن ہی راستہ بھی اکھڑ گیا ہے اس لئے بی جے پی کو جو اس وقت نشانے پر لیا جا رہا ہے کہ جب آپ چالیس پرسنٹ کام پر کسی کو جو ٹھیکا دیتے ہیں تو اس راستوں کی یہی حالت ہوگی لوگوں کی جانوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی ابھی دو ہی یا تین دن کے اندر دو حادثیں میں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور راستے بھی خراب ہیں اور بی جے پی اپنی پیٹ تھپتا پا رہی ہے کہ بہت اچھا کام کیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں صرف لوگوں کو لوٹنے کا کام ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے لگاتار وہاں پر اس وقت کندرہ تنظیموں کی جانب سے احتجاجات بھی ہو رہے ہیں ناظرین گرامی اس تصویر کو دیکھیں میڈیا آپ کو دکھائے گا نہیں جس کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے اتر پردیش کے غازی آباد میں چار سالہ بچی کی اسمدری اور قتل کے معاملے میں پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کو آرنام نہیں بتایا جا رہا ہے تصویریں دکھا کر کہ اس پر ہنگامہ مچائے نہیں جا رہا ہے وجہ کیا ہے پتا ہے اس لئے کہ ان ملزمان کا نام آجائے بھاٹی اور نیرچ ہے روزانہ لڑکی کا جسمان استحصال کرتا تھا جب بچی نے کہا کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں گا تو جو ہے آجائے بھاٹی نے پہلے لڑکی کو مارا پیٹا پھر گلہ دبا کر کے اس کا قتل کر دیا یہ وہ حیوان ہیں لڑکی کے لاش اٹھا کر کے کورے میں پھینکتی کیا اس پر ہنگامہ مچا رہا ہے کیا اس پر میڈیا چلا رہا ہے انہیں چلائیں گے وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے نرز نگرامی ہیدراباد کے آرمر آرمور گورنمنٹ ہسپٹل کی رات کے موقع پر یک بھی ڈاکٹر نہیں پایا گیا اور نہ ہی یک بھی ملازم یہاں دیکھا گیا ہے اگر آس پاس کی علاقوں میں ہنگامی کسی کو ضرورت پڑی تو کیا کیا جائے گا یہ اس وقت جو ہے ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے اور ہسپٹل کے منیجمنٹ انچارج ڈاکٹر ناگراجو جو تھے ان کو فون کیا گیا تھا وہ بھی جو ہے ریسیو نہیں کر رہے تھے اور کوئی ریسپانس نہیں دے رہے تھے تو وہاں موجود لوگوں نے تلنگانہ سی ایم او کو یہ ویڈیو بنا کر کیسے وقت ٹیوٹ کر دیا ہے کہ یہاں کے گورنمنٹ ہسپٹل کا یہ حال ہے رات میں کوئی مریض آتا ہے تو وہاں نہ ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی ملازم ہیں اور پورا ہسپٹل اس وقت خالی پڑا ہوا ہے تو نازدہ اگرامی یہ صورتحال ہے دراصل اس ہسپٹل میں کل رات میں ایک شخص کو لائے گا تھا وہ تصویر آپ کو نہیں دکھا سکتے وہ زخمی ہے لہذا اس موقع پر یہاں پر کوئی بھی نہیں پایا گیا ہے نازدہ اگرامی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کو گریفتار تو نہیں کر پائے لیکن صورتحال بہت خطرناک ہے عمران خان کے گھروں پر جو گھر پر جو ہے پوری طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں آنسو گیس کی گولے داگے جا رہے ہیں گولیاں چلائی جا رہی ہیں یہ کہتے ہوئے لگاتار جو ہے اس وقت عمران خان اپنی جانب سے الگ الگ طرح کی تصویریں ویڈیوز پنا کر کے شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر اس وقت پوری طرح سے حکمرانی ہٹلر جیسی بن چکی ہے اور ان کے گریفتاری کے نام پر ان کے چاہنے والوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاشی طور پر معذور پاکستان نے لاخور میں شہری مظاہرین پر رینجرز کی فائرنگ سے مزید چھونکا دیا ہے اس قدر اس وقت پاکستان کے حالات برے ہیں اقتصادی طور پر معاشی طور پر کہ اس حالات میں یہاں کی حکمرانوں کو صرف بدلے کی سیاست کرنا پڑ رہا ہے یہ کہتے ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہے اس وقت تفسریں چل رہے ہیں اور تنقید تذزیہ چل رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں اور کل راست سے یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے اور یہاں کی پولیس اور رینجرز ابھی تک جو ہے عمران خان کو گرفتہ نہیں کر پائی اس وجہ سے کہ جو ہے وہاں پر اس وقت عمران خان کو چاہنے والے ان کے پارٹی کے کارکنان سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی گرفتاری سے پولیس کو روک رہے ہیں اور لگاتار مڑ بھیڑ جاری ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحا پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ویمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے ہیں نمبرز پر ناظرین گرامی مشہور و معروف بھارت کے سیاستدان اور یم ایم کی چیف جناب اسودین ویسی کو پارلیمنٹری آوارڈ سے نوازہ گیا ہے پارلیمنٹری آوارڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے جو ہے نوازہ گیا ہے آپ اس کی تصاویر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس موقع پر ان کو مبارک باتیوں امیل رہی ہیں زائر سے بات ہے کہ وہ جو ہے اس وقت لگاتار تیکھا لہجہ اختیار کرتے ہوئے ملی مسائل پر بولنے کے لیے وہ مشہور بھی ہیں بے باق ہیں اور ظالم کے سامنے تیکھا لب و لہجہ اختیار کرنے کے لیے بھارت میں بالخصوص یہ چہرہ اس وقت جانا پہچانا بن چکا ہے جس کی وجہ سے بھی جو ہے اور ان کے بولنے کے انداز اور ان کے لہب و لہجے کو لے کر کے پارلیمنٹری یہ ایوارڈ دیا گیا ہے ناظرین ارامی جناب مولانا توقیر رضا صاحب بریلی میں بہتر گھنٹے کے لیے نظر بند کر دیے گئے ہیں وجہ اس کی آپ جانتے ہیں کہ مولانا توقیر رضا صاحب نے بحال ہی میں کہا تھا کہ وہ آج کی تاریخ میں ہندوتوہ تنظیموں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے لیے پیدل ترنگا یاترہ کے ساتھ دہلی کی طرف مانچ کرنے والے ہیں جیسے یہ اطلاع مل گئی تھی یہ ان کے گھر کے قریب جو گلیاں ہیں اس کو اس وقت پوری طرح سے پولیس نے گھیر لیا ہے اور بہتر گھنٹے کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ نکلنا چاہتے تھے آج جو ہے ترنگا یاترہ کے طور پر ان نہیں ہو گیا اور یاترہ نکالنے سے پہلی اس علاقے کو کیمپ میں تبدیل کر کے گھر میں ان کو نظر بند کر دیا گیا اس طرح سے جو ہے ان کے گھر کے آس پاس کا علاقہ جو پولیس والے ہیں وہ ویڈیو مختلف تفسروں کے ساتھ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے ناظر دیگرامی آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے دھمکی سلمان خان کے گھمنڈ کو توڑیں گے اور جان سے مار دیں گے گینگشٹر لارنس بشنوئی کی دھمکی سامنے آگئی ہے جہاں ناظر دیگرامی وہ گوشتہ نو سال سے جیل میں ہے جیل سے ہی جو ہے وہ ایک چینل کو جو مشہور چینل اس کو انٹریو میں کئی بڑے انکشافات کیے ایک طرف لارنس بشنوئی نے پنجابی گلوکار سیدو موسیوالا قتل کیس اور سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی کے حوالے سے کئی چونکہ دینے والی باتیں کہیں سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی کے حوالے سے لارنس بشنوئی کا کہنا تھا کہ سلمان خان آئیں اور کالے ہرن کو ماننے پر اور ہمارے معاشرے کے لوگوں سے معافی مانگیں ورنہ اس کا بھی ٹھوس جواب دیا جائے گا اس نے ابھی تک ہمارے معاشرے سے معافی نہیں مانگیں مجھے بچپن سے ہی اس پر غصہ ہے جلدیا بدیر ہم ان کے گھمن کو توڑیں گے انہیں ہمارے دیوتا کے مندر میں آ کر معافی مانگنی پڑے گی اس نے ہمارے معاشرے کے لوگوں کی رقم کی پیشکش بھی کی ہم سلمان خان کو شہرت کیلئے نہیں کہ انٹرو میں اس نے دھمکی دی ہے بہر قیف ناظرین گرامی آئیے چلتے چلتے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری صاحب کے بی جی پی میں شمولیت کی خبروں کی سلسلے میں جان لیتے ہیں دراصل یہ خبریں بے انیاد ہیں انہوں نے شمولیت یہ اختیار نہیں کی ان کے دفتر سے سیدھی بات نے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ یہ سب جو چے میں گویاں ہو رہی ہیں یہ اپنی منگھڑت کہانیاں ہیں انہوں نے کہا کہ ویڈیو دکھا کر کہ اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بی جی پی میں شامل ہوئے دراصل اس میں شاہی امام بخاری کے پرسنل سیکرٹریز نے یہ بتایا کہ جامع مسجد دہلی کے واش روم اور دیگر کچھ ضروریات کے جو یہ بہت ہی زیادہ خستہ ہو چکے تھے ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اس کے سبب شاہی امام صاحب نے اس کا نقشہ پاس کرنے کے لیے یم سی ٹی میں ایک اس کا نقشہ بھیجا تھا مگر دیڑھ سال سے وہ نقشہ پاس نہیں ہوا اسی بنا پر مقامی ممبر پارلیمنٹ ہرش وردن سے کہا گیا کہ وہ نقشہ پاس کر کے اپنے فنڈ سے بنوائیں ان کا کہنا ہے کہ ایک مختصر واش روم کے سنگی بنیاد کا پروگرام تھا وہ نقشہ پاس بھی ہوا اور اس لیڈیو نے جو ہے اس کو بنانے کے لیے مان بھی لئے تو اس وجہ سے ان کو بلا کر کہ ان کو عزاز سے نوازہ جایا تھا اسے موقع پر یہ عزازی جو ہے کاروائی تھی جس کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے یہ جو ہے سیدھی بات کو یا ان کے پرسنل سیکریٹری کہیں یا پھر ان کے دفتر سے اطلاع دی گئی ہیں شاہی امام مولانا سیدہ احمد بخاری صاحب کے ناظرین قرآن مجھے اجازت ہے السلام علیکم بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو